اسلام علیکم بچوں 10th chemistry پی بی اے آج کا جو پیپر تھا 2024 first general examination کا اس کا پورا solution آپ لوگ کے سامنے ہے تو category 1 کے اندر آپ سے سوال بچھا گیا تھا determine the boiling point of ethanol اس کی calculations کے تین نمبر تھے اور procedure بتانے کے دو نمبر تھے تو سب سے پہلے calculations ہیں اور یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی پوری detail کے ساتھ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں PI1, PI2 پھر اس کے بعد اس کی جو enthalpy ہے پھر R, پھر T1 یہ پورا کا پورا آپ کا پروسیجر ہے اور یہ پوری کی پوری اس کی calculations ہیں تین نمبر کی اور اس کے بعد آپ کا یہ پورا پروسیجر ہے اگر اس میں سے آپ نے کوئی ایک آدھا سٹیپ چھوڑ بھی دیا ہے لیکن اگر آپ نے calculation مکمل صحیح نکال لی ہے تو آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو category 2 ہے اس میں آپ کو دو ٹیسٹ دیئے گئے تھے standardized the given NaOH solution volumetrically and identify saturated and unsaturated organic compounds by K-MNO4 تو یہ آپ کا basically performance based تھا تو اس کا یہ مکمل طریقہ ہے جس طرح سے میں نے آپ کو two-liner بتایا تھا اسی طریقے سے اس کا یہ two-liner preparation method ہے پھر اس کے بعد K-MNO4 کے ساتھ اس کا reaction اس طریقے سے آپ اس کا find out کرتے ہیں اور یہ اس کی مکمل کی مکمل interpretations ہیں اور calculations اس کی specific اس لیے نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ظاہری بات ہے آپ کا جو observational practical تھا تو وہ آپ نے observation based ہی لکھنی تھی equation کو اگر balance کرنا ہو تو یہاں پہ یہ equation آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس کے results ہیں جو کہ آپ record کر کے اور اپنے answer sheet کے پر لکھنے تھے category 3 جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک experiment دیاوا تھا جس میں demonstration of missibility of liquids تو اس کے لیے آپ کو یہ یہ material چاہیے ہے یہ اس کا پورا پورا procedure ہے preparation کا یہ observation کا پھر اس کے بعد observation کو record کر کے آپ اس طریقے سے sheet جو ہے اس کے پر آپ نے answers کو لکھنا تھا اس کے بعد جو category 4 تھی اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سے ایک question دیا گیا تھا جس میں classification of substances as acids bases or neutrals تو یہ اس کے لیے material ہے یہ اس کا پورا پورا procedure ہے جو کہ آپ کو اس screen کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اور جو results ہیں ان کی recording آپ نے اس طریقے سے کرنی تھی اچھا یہ سارا کا سارا لکھنے والا تھا پھر اس کے بعد جو short questions اس میں آپ کو چار short questions دیا گئے تھے how impurities affect the melting point of a substance is sublimation process sustainable for all type of solids and flame test is used for identification of metal ion what is the flame color of copper potassium ion and write the formula of two acids and two bases اس کے جواب آپ کو یہاں پہ screen کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے you can just stop the video and see the answers by yourself اور اگر آپ نے answers اسی سے ملتا جوتا لکھا ہے آپ کی wording different بھی تھی تو آپ کا answer جو ہے وہ that will stand correct ٹھیک ہے تو شیئر کریں ویڈیو کو اور نیکس آپ کا جو practical ہے اس کے حوالے سے material بہت جلد آپ کو چینل بھی مل جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ خدا حافظ